موسیقی 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 پچھلے سال سے یہ ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں ٹرکش لیرہ میں سامنے آ رہا ہے تو ان کے بھی ایکنومک چیلنجز اپنی جگہ پر موجود ہیں پرائیم منسٹر عمران خان نے آپ کو یاد ہوگا کہ آگست 2018 میں انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے ٹرکش کرنسی کو انہوں نے کہا تھا اور ان کی معیشت کے اعتبار سے کہا تھا کہ ہم فلی ان کو اپنا سپورٹ ایکسٹینٹ کرتے ہیں ان مشکل حالات میں جبکہ USA کے ساتھ بھی ٹرکی کے معاملات اتنے اچھے اس وقت نہیں ہیں خود پریزیڈنٹ ڈانالڈ ٹرمپ اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ دونوں ممالک مزید سیکھ کر سکتے ہیں without further ado ہم اپنے پینل کا روخ کرتے ہیں اور اس میں ایکسپورٹس اپینین کو شامل کرتے ہیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا ناظرین at the end of the day یہ نشست یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ تفریف فرمائے ہیں کہ اس سینئے جنرلسٹ تجزیہ تفسرے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں امتیاز صاحب welcome to the program ندیب احمد خان صاحب ہمارے ساتھ تفریف فرمائے ہیں چیمن ہے ایک NGO کے اور جو کہ ٹرکش فنڈڈ ہے اور بہت کچھ کر رہی ہے سب والے سے مزید بات کریں گے welcome to the panel اور ہمارے ساتھ all the way from the hall studios بیگم آبدہ حسین ہے سابق سفیر ہے سابق منسٹر ہے اور welcome to the panel ambassador صاحبہ آپ سے مزید ہم لوگ diplomatic لیے جانیں گے کہ ان تعلقات میں کیا بہتری آ سکتی ہے trade volumes بھی ناظرین میرے پاس ہیں کہ ٹرکی اور پاکستان کے کتنے exports ہیں کتنے imports ہیں اس کے اوپر بھی بات کرنا ضروری ہے اور phone line پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر فرکان حمید ہے head ہے for TRT service اردو اور column نگار بھی ہیں صحافی بھی ہیں تو ڈاکٹر فرکان ہمارے ساتھ ٹرکی سے phone line پر throughout تشریف سرما ہوں گے welcome to the panel Dr. فرکان I hope کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہے گے ہاں جی thank you very much thank you for your time Dr. فرکان مجھے پتا ہے کہ آپ Dr. فرکان ناظرین اس وقت Prime Minister عمران خان کا یہ وزیٹ ہی cover کر رہے ہیں تو بالکل ان سے جانیں گے we'll know from the horse's mouth کہ اس وقت تہاں پر کیا صورتحال ہے Dr. فرکان میں آپ کی طرف آتی ہوں shortly انتیاب صاحب آپ سے بات کا آغاف کرتے ہوئے بہت کچھ ہو رہا ہے a lot is happening sir اور ڈپلومیسی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی سارے angles اپنی جگہ لیکن اس گورنمنٹ کو ڈپلومیسی کے اعتبار سے سمجھا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کافی کچھ نیا کر رہے ہیں and things are improving on that front اس پہ آپ جنرلی کیا کریں گے اور ترکی کے اعتبار سے بھی how would you comment اس میں ہم لوگ کیا نیا دھون سکتے ہیں دیکھیں میرا خیال ہے پاکستان میں بہت عرصے کے بعد قریدہائیوں کے بعد پہلی مرتبہ فوجی اور سیاسی قیادت ایک یقصہ متفق نظر آتی ہے بہت سارے امور پہ اور میرا خیال ہے کہ اس وقت اس وقت تک خاص اور پہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان نے جتنی بھی moves کی ہیں جو سفارتی شٹل سے وزیر خارجہ چار پانچ ملکوں ملکوں کا انہوں نے دورہ کیا اور جتنے بھی اپنے اتحابی ہیں انہیں وہ ممالک جو کس وقت سمجھے جاتے ہیں پاکستان کے قریب ہیں اور جن جن کا اثر نفوض دنیا بھر میں بھی ہے اس میں چین بھی شامل ہے روس بھی یو اے ای سعودی اریبیا ان سب کو پاکستان نے اعتماد میں لیا افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے جو مرکزی کردار بن گیا ہے اس وقت اس پہ تو میرا خیال ہے کہ پہلی مرتبہ اتنی بھرپور کوشش ہوئی ہے کہ پاکستان کا موقف واضح کیا جائے دو چوک انداز میں نہ صرف امریکہ پہ بلکہ باقی جو دوست ممالک ہیں ان پہ بھی واضح کیا جائے کہ پاکستان نے جو کام بھی کیا ہے بڑے کیلکولیٹرز انداز میں اور اتنے سارے مشکلات اٹھانے کے بعد بلاخر اس وقت دنیا نے یا بڑے ممالک نے وہ نکتہ نظر قبول کیا ہے جو پاکستان کا تھا اتنے عرصے سے اور میرا خیال ہے اس کے اوپر جس کو کہتے ہیں کہ اور محمیز یہ لگ گئی ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی صورت میں ایک ایسے طاب مسئل اقتدار پہ آئے ہیں جن کی دنیا بھر میں ایک کشش ہے لوگ ان کا اپنے کرسمہ ہے اور جس کی وجہ سے وہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ان کو ویلکم ضرور کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بہت بہت فیکٹر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں چار پانچ مینے سے سیبل ملٹری سینرجی آف تھارٹ یعنی ایک یقصہ سوچ ہے اور دونوں جہاں بھی جاتے ہیں چاہے وہ آرمی کے سربراہ ہیں یا ہمارے وزیراعظم ہیں وہ ایک ہی زبان بول رہے ہیں اور دنیا کو خاص طور پر امریکہ کو بھی یہ تیغام دیا گیا ہے کہ اس ملک میں باتیں بلکل سوچ ایک ہے اقدامات ایک ہیں پریشر نہیں چلے گا اور یہ ترکی کا دورہ ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی اسی تناظر میں ہے کہ پہلے سعودی عرب قطر یوئی وغیرہ کے دورے کر کے روس چین اب ترکی گئیں گے میں ترکی کے ساتھ چھوٹی سے ایک بات میں کروں گا پندرہ سیکنڈ لوں گا کہ دوہ دار نو دس گیارہ میں جب بہت برے حالات تھے پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے تشخص کے حوالے سے صرف دو ممالک کے دنیا بھر میں جہاں پہ ہمیں خوشاندیت کہا جاتے تھے پاکستانیوں کو وہ ترکی تھا اور چین تھا بلکل یہ چیز ہے ہم شاہد ہیں اس چیز کے پوری تاریخ سے اس چیز کی شاہد ہے ڈاکٹر فرکان ہم ہی جگہ ہمارے ساتھ فون لائن پر ہے تو پہلے ڈاکٹر فرکان سے بات کر لیتے ڈاکٹر فرکان آپ ظاہر ہے آپ یو کورنگ دے ایونٹ اور یہ بہت بڑا ایونٹ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں پرمینسٹر عمران خان کا پہلا دورہ ہے ٹرکی کا یہ بتائیے گا وہاں پر کس طرح سا ریسپشن ہے کیا ماحول ہے اور اوورال پرسپشن کے بارے میں بھی سرمائیے گا کہ عمران خان پرمینسٹر عمران خان جیسے امتیاز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک کرزمہ انجوئے کرتے ہیں گلوبلی تو ٹرکی میں اس حوالے سے کیا تاثرات ہیں ہاں جیسے دیکھا جائے ہیں عمران خان ترکی میں جو ہے اس پر سرکتے چلے آئے ہیں اس وقت پرشمہ جو ہے ان کا بہت زیادہ تھا لوگ پاکستان پر کسی کو جانتے ہیں وہ پاکستان کے ضرور خارلی پاکستان کے نواز شریف اور عمران خان آسستداری عمران خان اس پر جو ہے وہ ترکی میں ہر طور جو ہے اس کے چان سہچان ہے وہ ہر طرف چھائے ہوئے پاکستان میں چھائے ہوئے ترکی میں جو ہے ان کا بڑی قدر کی دیکھا جائے ان کو یہی سمجھے جا رہے کہ عمران خان اور پاکستان کے ایردوان ہیں اور پاکستان کے ایردوان ہونے کے ناصر لوگوں کو بہت امیدے وابستہ ہو بھی پاکستان میں رہے کہ پاکستان کے حالات خود سبیل کریں جس پر ترکی کے رجی پر بیٹوان پہلے دیکھو یعظم کی طور پر حالات کو چیز کیا ترکی حالات تبدیل کر رکھتی ترکی بنا کر رکھتی ترکی کہتے ہیں یورپ امید بیمار تھا اس کو ایک ایسا تاکتاب ممالک سبی شامل ہوتی چی چونٹی میں شامل ہماری بھی امران خان دیتے ہیں وہ پاکستان رجی بیردوان ترکی پاکستان امران خان دیتے ہیں وہ اسی طرح کردار رکھتے ہیں پاکستان کے حالات کو تبقیل کریں گے پاکستان دیا دیکھا جا سات کی دخائی سبی ہمارے بھی شامل ہوتا تا اس کے پاس پاکستان کا تونت حال آنا شروع جب کہ حالات کوشش یہ ہے کہ امران خان کے بات جب سے اگر بہت چیتا ہے پاکستان کو ایک دنیا کے نقشی پر پر لے پاکستان کا نام دیتے گئے پاکستان تیس جو تیرین تسکارا جا رہا پوشش میتے مائیار کو پیس بنائے تیس ڈاکٹر سرخان آپ سے بڑا جامع تجزیہ دیا ہے جو آپ نے کمپیرزن برو کیا ہے پریزیڈنٹ اردوگان جس طرح سے ریوائیول لے کر آئے ہیں ٹرکی میں اور اسی قسم کی پاپیولاریٹی پرائی منسٹر عمران خان انجوائی کرتے ہیں یہ بتائیے گا کہ کن ایریاز میں گریپ میں کیا اس وقت چل رہا ہے کیا قبریں گردش کر رہی ہیں وہاں پر کن ایریاز میں ہم توقع کریں کہ کوئی بہتر کوپریشن ہو سکتی ہے دو ممالک میں دیکھا پاکستان کے پاکستان تفاہی سنب پاکستان ترکی کا ایک ایسا ریکار قائم ہو رہا ہے دونوں والے دوسرے کے ساتھ ایک ایسا گہر ساول کر رہے ہیں کہ پاکستان ترکی 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 ہیلی سید کر رہا وہ لے رہا جو بہری چہار کار کوشیتا وہ تک ترکی سی حاصل کر رہا یہ ترکی 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 میرا خیال ہے کہ پاکستان ترکی 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 سی بڑے بڑے ترکی 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 شکریہ رکھ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ہم آپ سے مزید میں آپ کی طرف آتی ہوں لیکن آپ سے درکواست ہے کہ ہم آپ سے مزید جاننا چاہیں گے اس بارے میں ایمبیسیڈر صاحبہ کی طرف چلتے ہوئے ایمبیسیڈر صاحبہ یہ بات کی گئی ہے بڑے واضح طور پہ کہ پرائی منیسٹر عمران خان اور یقینا یہ جو دو دوست ممالک ہیں ساتھ ساتھ مسلم ممالک مسلم ورلڈ کے بڑے دو پاورفل یہ نام ہے پاکستان اور ٹرکی کوپریشن ایکسپیکٹ کریں انٹرمز آف مسلم ورلڈ دیکھیں پاکستان کے لیے ترکی کی دوستی ہے تعلقات ہیں وہ ہمیشہ بڑے مسپت اور اچھے رہے ہیں پاکستان کو جس بار کی ضرورت ہے چین روس ترکی اور ایران کا ہم ایک بلوک بنائیں یہ ہمارے لیے بائی سے تطویت ہوگا اور ہماری اگر خارجہ امور ان چار ریاستوں کی طرف متوجہ ہوں گے تو میں سمیشہ ہوں کہ پاکستان کے لیے بڑا مفید ہوگا ترکی اور پاکستان کے تعلقات میں بڑا ایک پرانا صدرہ چلا آ رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ نائنٹین سکسٹی میں ایک آر سی دی بنی تھی ایران ترکی اور پاکستان یہ تین ریاستوں کی اور یہ آر سی بی جو تھی پری کامیاب ثابت ہوئی ترکی اور پاکستان کے مابین تجارتی تعلقات بڑھانے کے لیے یقیناً بزیر عظم عمران خان کوش ہوں گے ترکی پاکستان میں تعلیمی ادارے بنائے ہیں اور اب اگر ترکی کے سنت کار یہاں ہمارے ملک میں آکر سمایہ کاری کریں تو اس سے ہمارے تعلقات میں مزید اضافہ ہوگا صدر اردوغان کو یقیناً وزیراعظم حمران خان دعوت دیں گے پاکستان آنے کی وہ پہلے بھی آ چکے ہیں پاکستان اور پھر پھر آئیں گے تو یقیناً ان کا بڑے بھرپور انداز میں خیر مقدم ہوگا صدر اردوغان ہمتے ملک میں بڑے مقبول ہیں اور انہیں ترکی کی کامیابی کے بانیوں میں سے کی قیادت اگری ہے تو ان کا یہاں آنا ہمارے لیے بہت ہی خوشائن بات ہو میں سمجھ ہوں کہ ترکی کے ساتھ چپنا ہمارا کرب تنکم ہے اور جس میں نے کہا کہ یہ روس چین ایران کا اور ترکی کا اگر ہم ایک بلوک بنا پائیں تو ہمارے لیے وہ حد نفید ہوگا رائیٹ بالکل جیسے فرقان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ دفاعی شعبے میں بہت کچھ متوقع ہے کہ یہ مبالک مزید سیکھ کریں گے اپورچنیٹیز ندیم صاحب آپ کیونکہ ایک انجیو کو لک آفتر کرتے ہیں جو کہ ترکیش فنڈڈ ہے کیا کچھ کیا ہے اس حوالے سے ٹرکی نے پاکستان میں جو کچھ ونچر کیا اس بارے میں بھی بتائیے گا اور وہاں پر ٹرکی ہمیں پتہ ہے سیریان ریفیوجیز کو بڑا کھلے دل سے فراغ دلی کے ساتھ ہوسٹ کرتا ہے اس بارے میں بھی بتائیے گا کہ اس ہمینیٹیرین ہے اور پاکستان رٹکی ہمینیٹیرین ڈپلومیسی پر بلیف کرتے ہیں ہماری ڈپلومیسی کی بنیاد سٹرٹیجک سے زیادہ ہمینیٹیرین ہے وہاں جس طرح انکاز صاحب نے بتایا کہ چین اور تلکی دو ملک تھے جہاں پر ہماری عزت اس دور میں بھی کیا وہ اپنے ملک میں اپنی عوام کی خدمت کی بنیاد پر کیا اور اس کے ساتھ انہوں نے جو دنیا میں نام پیدا کیا وہ بھی خدمت کی بنیاد پر انہوں نے نام پیدا کیا ہے فلسطین کا ایشو ہو برما ہو سومالیا ہو کشمیر ہو شام ہو تی بردوگان پورے ہر فورم پر انڈرنیشن فورم پر انہوں نے آواز اٹھائی ہے پاکستان میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں عمران خان صاحب کی شخصیت انسانی خدمت کی بنیاد پر آگے آئی ہے آپ شکر خان ہم خود پر جو خدمات ہیں جو آپ نے کلیر ہیڈڈ یہ دیا ہے کہ ہم خدمت کے لئے آئے ہیں یہ وہ دو مماثلت ہیں جو اس وقت عمران خان اور ارزوان میں پائی جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ بہت بڑی بنیاد ہے جس پہ ہم بہت زیادہ پہلی بار ہوا ہے پاکستان کی لیڈرشپ کا ترکی کی موجودہ اس کو دیکھتے ہیں ماملات کو پاکستان جو ایکسپورٹ کرتا ہے ٹرکی میں اس کا قونٹم دو سو پندرہ ملین ڈالرز اور جو وہاں سے امپورٹ ہم کرتے ہیں جو درامداد ہے وہ دھائی ملین ڈالرز ہے دیکھیں اس کی ہمارے مطلب اگنسٹ ہے اس کی وجہ ہے ہمارا جو اگرمنٹ پچھلی گورنمنٹ نے نہیں کیا پچھلے پانچ سال سے اس پر بات چل رہی ہے اور ہماری گورنمنٹ کی طرف سے بہت گلپی ہوئی ہیں اس کو امید ہے کہ امیان خان صاحب کی لیڈرشپ امیجیٹلی ان پابلم کو سالف کرے جی اور فٹی پہ آپ فومیلیٹ کریں نیگوشییٹ کریں جو آپ کو فیور کریں بہت کنارے پہ ہے وہ کام بلکل اس وقت سائننگ سٹیج پہ ہے دوسری چیز ہے جس کو بہت دکت کے ساتھ پرام مینسٹر امیان خان کو دیکھنا چاہئیے کہ ہمارا جو ہماری ریلیشنشیپ پیپل ٹو پیپل ریلیشنشیپ بیٹر کی ہے اس کو سٹابڈش لیا دیکھیں ہمیں خوبیہ فانڈیشن کے جب ہم نے انیشیٹیو لیا ارتھکوئک کا تو ہمارے ساتھ کچھ ڈونرز موجود تھے یہاں پر ہم کام کر رہتے اس پر طیب اردوگان پہلے وزیراعظم سے اس وقت جنہوں نے تین اب سیریان ریفیجیز کی جو خدمت ترکی نے کی فور ملین ریفیجیز وہاں پر ہیں اس میں پاکستانی قوم نے جو سٹرینڈ لیا ہے وہ سٹرینڈ بھی بہت ہی بڑا سٹرینڈ ہے پاکستان کے مختلف انجیوز پاکستان کے مختلف ادارے اس میں بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں خوبیہ فانڈیشن اس میں لیڈنگ رول رکھتی ہے اچھے یہ بھی شاید ایک commonality ہے امتیاز صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے کہ یقینا ایک تو humanitarian front ایک commonality ہے جیسے کہ نظیم صاحب نے فرمایا لیکن یہ چیز ایک disadvantage میں بھی کام کرتی ہے آپ کے global arena میں پاکستان کے لیے بھی کرتی رہیے ترکی کے لیے بھی to some extent اب ہمیں اس کے آثار نظر آ رہے ہیں دوسری بات یہ امتیاز صاحب کہ جو آپ کی پچھلی leadership تھی the pmln leadership ان کا بہت بڑا یہ دعویٰ تھا کہ ترکی ہمارا بہت دیرینہ دوست ہے ان کی طرف سے کوئی benchmark set ہوا ہے کیونکہ پرائی منسٹر عبران خان کی بھی اہلیہ نے بشتہ بی بی نے اپنے پہلے انٹیو میں یہ کہا کہ دو ہی لیڈرز ہیں جو وہ دیکھتی ہیں ایک پریزیڈنٹ اردوگان اور ایک پرائی منسٹر صاحب دیکھیں میرا خیال ہے اگر شخصیات سے ہٹ کے بات کریں دیکھیں کہ ممالک کر کے آرہے ہیں ان کی جو بحیثیت مجموعی حکومتیں ہیں کیا انہوں نے اپنے ملک کے اپنے مفادات ہیں اس کو محفوظ کرتے ہوئے دوسرے ممالک کے ساتھ معاملات تائکی ہیں یا نہیں ترکی کے ساتھ یا چین کے ساتھ آپ کو معلوم ہے جو سی تیک جو رہداری کا اتنا بڑا منصوبہ ہے اس کے حوالے سے دی متعدد مرتبہ تنازات پیدا ہو چکے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں ہماری سیاسی قیادت کی اور ہماری بیروکریسی کی کوتا اندیشی تھی انہوں نے جو ادھر سے آفر ہوا وہ قبول کیا بغیر سوچ سمجھے کہ اس کے طویل المائیات پاکستان پر اثرات کیا ہو سکتے ہیں دوسری بات یہ تھی کہ ان تمام کاموں کے لیے جن کی توقع تھی چین کو پاکستان سے یہاں پہ کپاسٹی نہیں تھی یہاں تو ریڈ ٹیپ چلتی ہے ایک کوئی فائل پہ اعتراض ہوتا ہے ایک پیارہ اس میں لگ جاتا ہے تو دس مہینے کے بعد نہیں جا کے دوبارہ باری آتے ان صاحب کے جنہوں نے وہ کام فائنلیس پہ سائن کرنا ہوتا ہے یہی حال ہمارا ترکی کے ساتھ بھی ہوا ہے دو جو بھائی گزشتہ دور حکومت میں ہمارے حکمران تھے انہوں نے اپنے طریقے تو بڑے اچھے کام کیے لیکن شاید وہ اپنی پارٹی کے لیے اپنے ذاتی مفاد کیلئے بار بار وہ ترکی کی قیادت کا لیکن سوال ہی اٹھتا ہے کہ اس کا کس حق تک انہیں فائدہ پاکستان کو پہنچ آیا کون سے فریم ورکس پہ جو تہہ ہوئے جس ترک کمپنیوں کو یہاں پہ بلائیں تکنالوجی کریں دوسری سب سے بڑی بات جو گزشتہ بیس برسوں سے لوگ اس پہ لکھ رہے ہیں لکھ لکھ مر گئے ہیں کہ یہاں پہ جو فریم فیڈرل بورڈ آف ریونیو وہ ایک ڈاکو کا کردار ادا کرتا رہا ہے اس پہ لوگ گزشتہ دس برس لکھ 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 تنگ آگے کہ خدا کے لئے اس دارے سے جان بچائیں مقامی سر مقامی اس کو لگتے ہیں شاید کچھ حالات بہتر ہو جائیں ہمارے دوست ہارون شریف صاحب وہ کوشش کر رہے ہے کہ اس کو آن وینڈو آپریشن کے طور پر باہر کے جو کمپنی آتی ہیں ان کے لئے کام میں آسانی پیدا کریں وہ بتا رہے تھے کہ پہلے پہ 48 شرائط ہوتی تھی 47 ان کو کم کر کے بھی مرخل 22 پہ لیا ہیں تاکہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ آسانی سے یہاں پہ سرمایہ کاری کر سکتے پھر بھی ایک ایک کتنی کم ہو گئی ہے یہاں پہ جو ایس دس برسوں میں کردار ادا کیا وہ داکو سے کم نہیں ہیں جو لوگ ریڈار نہیں کی جائے گی پاکستان کے اندر کوئی نہیں آئے گا دو تین سفیروں سے میری بات ہو رہی تھی تو ان سے پوچھا کہ آپ کے ملک سے کوئی نیا بزنس پاکستان آرہا رہا 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 چھ سات مہینے پہلی کی بات کر رہا سفیر صاحب نے کہ اپنے سنتکاروں کو کہ یہاں سرمیہ کاری کریں یہاں تو آپ کی ٹیکس پولیسی جو ہے ٹیکس ٹیریف ٹیریف سسٹم جو چھ مہینے تک ایک 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 ریگریسی بھی ہے اور ہر چھ مہینے سال کے بعد اس میں تبدیل کیا آپ پانچ سال تک ایک مستقل ہمیں ٹیریف پولیسی دیں تو پھر آپ دیکھیں یہاں پہ کتنے سرمیہ کار آتے ہیں ٹیک یہ انٹرنل باتیں اگر یہ چیز ہم ان کو نہیں ایک ریکٹیفائی کر پائیں گے تو پھر we shouldn't expect much ڈاکٹر فرکان آپ کی طرف پھاتے وے یہ تو جو humanitarian basis پہ بات ہو رہی ہے اس بلوک کے بارے میں بتائیے گا جس کا ambassador صاحبہ نے تذکرہ کیا ہے کہ چائنا رشیا ٹرکی ایران یہ چار ممالک پر مبنی بلوک ہے جس کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے اس کی possibility آپ کتنا دیکھتے ہیں جو آپ sentiment دیکھ رہے ہیں ٹرکی میں آپ وہاں پر رہتے ہیں تو یقینا آپ وہاں کو بہتر گیج کر سکتے ہیں کتنی possibility یا probability اس بلوک کی بنتی ہے پاکستان رشیہ باقی جو ممالک گروپ ہم تک چائنا یہ گروپ جو ہے یہ پاکستان کو لے کے جا سکتا کیونکہ یہ پاکستان کے رلائی کرنے گروپ پاکستان کا ساتھ دینے گروپ ہے پاکستان کو کبھی پیچ میدان بھی نہیں چھوڑے پاکستان کا مکمل ساتھ دے پاکستان کو چاہیے اپنے حادات میں چھوڑ سی تفیلی کریں حالات شرائط وغیرہ ہیں انویسمنٹ کرنے شرائط ہے جہاں ترکی چائنا سے رشیہ سے انویسمنٹ کرنے کے لئے لوگ آئیں انویسمنٹ کریں اور کیونکہ حادات پاکستان کے حالات پاکستان پر جا رہے ہیں تو ان حادات ترکی کے مصالح تعلقات بڑے قریبی تعلقات ہم بینے میں ایک تو بات ہے ترکی کے ساتھ بہت ہونے کے علاوہ ملاقات بہت کریں 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 ایران کے ساتھ بڑے نیرے تعلقات ترکی کریں اسی ہمیں موقع سے پوری بھر پور خیدہ اٹھانے کی کریں جو پیچھے ہم لوگوں نے پیچھے میری اپنائی رشیہ کے پارے میں اس کو دور کریں جو امریکہ کی پر ہم چھکتے ہوئے تھے آپ اس کو چھکریں کی بہت رشیہ کی دکھ پاتے نہیں پھر بلکل آپ جیسے آپ بتا رہے ہیں بلکہ جھکاؤ بھی نہیں فرنٹ لائن سٹیٹ is a better terminology جو ہم US کے ساتھ اس وقت ہمارا رہا ہے ماملہ لیکن یہ بتائیے گا فرکان صاحب ابھی امتیاز گل صاحب نے بڑی ضروری باتوں کی طرف کچھ نشاندری کی ہے صفیر جو پاکستانی صفیر ہیں ترکی میں کتنے وہ مدددار ہیں وہ پاکستانی community کے جتنی بھی ان کی گزارشات ہیں یا ان کے concerns ہیں کس طرح سے ان کو look after کر رہے ہیں آپ اس پہ مطلب what's your feedback upon that اس کے بارے میں بتائیے گا دوسرا پاکستانی goods پاکستانی جو وہاں پر ترکی میں ہونے درامداد ہیں یا جو ہم ادھر سے بھیج سکتے ہیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ٹرکی کون سے وہ اچھے پروڈکٹ آپ سمجھتے ہیں جس کو ترکی میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ان دو باتوں پر تھوڑا وزید highlight کرے ہاں میں یہ کہا سے چھڑکی ہمارے لہذا پاکستانی لہذا اس لئے خوش کہ یہاں پر کتنے بھی ambassador آئے ہیں وہاں پر بانکٹ سے دیکھ کسی کسی شکایت میرا خیال آج سے کسی شکایت آج شکایت کا موقع نہیں چیتنے بھی ambassador آئے وہ اپنی بھرکو کوشش کر رہے کہ یہ مزید پروفائے اور اس مجھوس سپھیر محمد سجاد جادی صاحب بھرکو کوشش رکھے ہوئے کہ عمران خان کی دور میں جیسے مزید پروفائے اس لئے بھرکو صریقے سے پاکستان اور ترکی کے درمیان کو یہ سمجھوتا ہے اس کا پوری دفعہ عمر خان خان بھرکو صریقے سے کوشش رکھیں اور ہمیں یہ سمجھوتا جیس شروع ہو جائے گی اور ہمارے دوسرے مزید کری جائیں کہ بڑا اہم رول عطا کر رہے ہم ہمیں کرتے رہیں گے سرکان صاحب میں نے بریک کی طرف بڑھنا ہے مختصر اگر آپ بتا سکیں پاکستانی کون سے پرڈکٹ مقبول ہے ٹرکی میں ہم کون سے ایسے پرڈکٹ ہیں جو بہا مزید برامت کر سکتے ہیں ہم دیکھے جو کھیلوں کے خاص کھلوں کا سکتے ہیں یہ بڑی طرح ٹرکی نے بڑا پسند کیا جاتا ہے سرککل انسٹومنٹ ٹرکی میں پاکستان سے بہت بہت تعداد میں ممگوائے جاتے ہیں اس کی ذرہ ہمیں پڑھتی ہے کہ جو سٹینگر ٹرکی کے مطابق ہے اس کے مطابق کر دیا جائے تو یہاں سرککل سٹینگر جیزت تعداد میں آسکتے ہیں اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے اور پاکستان ترکی پاکستان سے مبادتا ہے اس سلسل میں پاکستان تیسرے سال سے نینگو سپور کرنا شروع بھی ہے ہمیں امید ہے کہ آئندہ سلسل میں سلسل پرامدار پرامدار پرس جائے گا دونوں ہمارے ایک مزید ہے اور ترکی کے مزید قریب بات جائیں گے پرامدار 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 سلسل بہت کام بہت کام ہے اس کو بہت بنا جی بہت شکریہ ڈاکٹر سلکان حمید آپ نے ہمارا ساتھ دی ناظرین کر سکتے ہیں آپ سے دوبریق دس جی بی انترنت صرف دو سا رو پیمے سو ابھی ستار 2 2 0 حسطان کریں اور فاست 4G انترنت کے مزید ایک نرام ایک نرام فا لانکور جی موسیقی 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 باغ تو ہمارے ہمارے پاس بہت خوش ہے دکھانے کو اور ہمیں ہمارے سفارت خانے کو پوری کوشش کرنی چاہیے انکرا میں کہ تلکی سے لوگ گروپ کی شکل میں بھی اور انڈیویجویلی بھی پاکستان سے آہت کے لیے آئیں حاکہ دونوں ریاستوں کے عوام جو ہیں ان کے درمیان تعلقات بڑھیں اچھا عبدال صاحبہ یہ ڈی ایٹ کا بھی جو ویجن ہے اس میں بھی جو ممالک ہے اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ ایک کومن مارکٹ آپ تلاش کریں جو کہ ریجن میں ہو ایران پاکستان بنگلہ دیش ملیشیا اس میں ہیں انڈونیشیا ایجپٹ وغیرہ تو یہ تمام یہ بھی تو ایک بلوک آپ کے پاس موجود ہے یہ ابھی تک ان ایکسپلورڈ ہے یہ پاکستان اس حوالے سے بھی کچھ کر سکتا ہے اس ترکی وزٹ کے دوران جہاں یہ ڈی ایٹ کا بلوک جو تھا یہ ذرات کو فروغ دینے کے لیے اور جو بین اسلام کی آٹھ بڑی ویاستیں ہیں ان کے مابین ذریعی ٹیکنالوجی کا ایکسچینج اور ذریعی گوڈز کا ایکسچینج کو فروغ دینے کے لیے یہ قائم ہوا تھا یہ میں سمجھ کیوں کہ اس کو محصر بنانا چاہیے ہے کیونکہ ڈی ایٹ کی گروپنگ میں بہت پوٹینشل ہے اور یہ تمام ریاستوں کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو سکتا ہے نتین صاحب آپ اس پہ کیا کہیں گے جو پارٹنرشپ کے بارے میں آپ بتانا چاہے تھے وہ بلکل بتائیے گا اور ایک بات امتیاز آپ نے ٹھیک کہی تھی کہ بہت ساری ترکش کمپنیز پاکستان میں اپریٹ کر رہی ہیں یہ بتائیے گا ان کی ان کی اپریشنلائزیشن میں اس طرح سے ہو کہ پاکستان کو بھی اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور پاکستانی اس لئے کوئی سٹیکس کمپرمائز نہ ہو رہی ہو اس کے بارے میں دیکھیں پہلی تو بات جو میڈم نے بتائی ڈی ایٹ کی ڈی ایٹ کا کنسپٹ جو ہے یہ پروفیسر نجم الدین ارباکان کا ہے جو کہ تیہ بردوبان ساتھ کے بھی اس ساتھ تھے اور یہ ترکیہ ہی سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کے انیشیٹیو ڈی ایٹ سے ہمارے ہاں ایکچولی ابھی تک فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا جہاں تک تعلق آپ نے دوسرا سوال کیا ہے کہ وہاں سے کمپنیز آئی ہیں آ رہی ہیں ہمارے پاس جو ایک بڑا چیلنج ہوا ہے ابھی تک دونوں ملکوں میں جو پچھلے چار پانچ سالوں میں بہت زیادہ اگریسیو رہا کہ ویزا کی بہت پرابلمز ہیں وہاں سے کمپنیز آنا چاہتی ہیں بزنس کمیلٹیز آنا چاہتی ہیں ہمارے پر بہت لوگ آتے ہیں ہمارے پر ایک سال میں پانچ سو سے زیادہ ترک آتے ہیں جو گورمٹ آفیشلز بھی ہوتے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ٹیچرز بھی ہوتے ہیں اور اس طرح بزنس کمیلٹیز کے لوگ آتے ہیں وہاں پر ویزا لینے میں ہماری پاکستان امیسٹی میں ڈیلے ہو رہا ہے اس کو ایک تو ٹھیک کیا جائے آج سے تقریباً پانچ سال پہلے گلانی صاحب کے دور میں جب پرامنسٹر جب پریزیڈنٹ اردوان آئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان اور ترکی کا ویزا ختم کرنے ترکی کے پچیس سے زیادہ ممالک میں ویزے کی آزادی ہے جب انہوں نے یہ کہا تو ہماری گورممنٹ نے اس پہ انکار کیا کہ نہیں ہم ویزا پاکستان اور ترکی کا ختم نہیں کریں گے اور ویزے کو رہنے دیں گے اب ترکی کی طرف سے ایک تو اس پہ بہت زیادہ ہاتھ بڑھایا جا رہا ہے ترکی کی طرف سے پاکستان میں انویسپنٹ کے لیے ایک بہت بڑا پراجیکٹ جو پرامنسٹر امیان خان نے انانس کیا رہا ہے جو کہ فائی ملین ہاؤسز کا ہے یہ اصل میں ترکی کے مرڈل پہ ہے ترکی کی جو گورنمنٹ کی کمپنی ہے توکی کے نام سے یہ اس مرڈل سے لے کر یہ فائی ملین ہاؤسز کا پراجیکٹ لیا ہے اس پراجیکٹ میں ترکی کی توکی کمپنی خود اور اس توکی کے جو ادر پارٹنرز ہیں وہ آنے کے لئے تیار ہیں اس وقت جو آنے ہاؤزنگ جو نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیل ہے جی 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 اس پر ترکی کے بڑے اگریسیولی لوگ آنے کے لئے تیار ہیں مجھے امید ہے کہ پرامنسٹر اس پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ جو یہ ہمارا رہداری کا پراجیکٹ ہے اس کے اندر ابھی اس وقت ایک بھی ٹرکش کمپنی نہیں ہے اور اس پہ بھی بہت زیادہ کمپنیز کو انوائٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ آ کر کام کریں ٹھیک ہے اچھا انتیاب صاحب یہ جو میاں پاکستان ہاؤزنگ سکیم کی بات کی ہے اس پر مجھے ہمیشہ سے یہ ایک ذہن میں اس کے حوالے سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لو کافٹ بھی ہونی ہے آپ نے انویسمنٹس کے پروفٹ بھی انشور کرنے ہیں اگر کوئی آنا چاہتی ہے بیرونی ملک بیرون کوئی کمپنی آنا چاہتی ہے تو اس کے پروفٹ بھی آپ نے انشور کرنے ہیں آپ کے لوکل جو اگر سرمایہ کار آنا چاہتے ہیں ان کے بھی آپ نے پروفٹ دیکھنے ہیں لیکن اس کو اندر مین ٹائم آپ نے لو کافٹ بھی رکھنا ہے عوام کے لیے اس کی اوپر بھی چھوڑا بتائیے گا اور اس ڈی ایٹ ویجن کو اتنا ان ایکسپلوڈ ہم نے چھوڑا ہے اس پہ بھی چھوڑا آئیڈ کیجئے گا گیون دو ٹائٹس کے ترکی کی اکانومی خود اس وقت سٹرگلنگ فیز میں ہے دیکھیں جو بلاکوں کی سیاست ہے وہ اقتصادی مفادات پہ ترجیحات پہ اور ترقیاتی اجنڈے پہ چلتی ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ملک ملا کے اعلانیہ جاری کر دی اور جتنے بھی آپ دیکھیں چاہے آتیاں ہے چاہے جی ٹونٹی ہے اس میں بنیادی ان کا محرک اقتصادی رہداریوں کو آسان بنانا ہوتا ہے ایس آف ڈوئنگ بزنس پیدا کرنا ہوتا ہے آپ نے جو کسٹم ریگولیشنز ہیں مثال کے طور پہ ٹیکسیشن ٹیرف نظام جو ہیں اس کو آسان بنانا ہوتا ہے دوسرے ملکوں میں ساتھ ہم آن کرنا ہوتا ہے ہم ہمارے پلے یہ ایف بی آر پڑا ہوا ہے ان بابوں سے ہمارے جاننے چھوٹ رہی ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ نئی حکومت بھی آ کے ان کے شکنجے میں فس گئی ہے کچھ اگر بیروکریسی میں ردو بدل تو کی ہے جی لیکن بنیادی طور پر وہ بیروکریسی کو یہ آدھی بیروکریسی ایف بی آر کی تو وہ کنسلڈنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں بڑے بزنسز کے لیے انہیں وہ ٹرکس بتاتے رہتے ہیں کہ کہاں سے آپ پیسے کس طرح بچا سکتے ہیں کس طرح ٹیکس بچا سکتے ہیں تو جب تک وہ نہیں ہوگا چاہے ہم کسی بھی بلوک کے شہری میمبر بن جائے بلوکوں کی سیاست سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے گھر کے اندر کے معاملات کو ٹھیک نہ کر لیں اور جو آپ نے ہاؤسنگ کی بات کی ہے یہ تو بڑے پیوانے پر جو بھی کاروبار ہوتا ہے اس میں ہمیشہ منافع کم ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں اگر تو اس پر درامت ہو جاتا ہے تو جس طرح چین بلکل ایک ایک پیسے کا وہ اپنا منافع رکھے دنیا بھر میں عربوں عربوں اور کرونوں کی تعداد میں چیزیں بھیجتے ہیں تو والیوم کے اوپر وہ پیسے کماتے ہیں اس میں اگر لو ہاؤسنگ سکین کے لیے کوئی آئے گا کسی کے حوالے آپ ایک ملین کرتے ہیں پچاس ہزار ایک لاکھ پانچ آدھ ملین گھر کریں وہ بہت بڑی انویسمنٹ ہے اس کے لیے تو پہلے پاکستان کو اپنے طرف سے ایک ایک پیوٹی بھی دینی ہوگی نا پیسے بھی اپنے پاس بھی تو پیسے ہونے چاہیے اس کے علاوہ جو بیوروکریٹک پروسیزر میں جب تک بیوروکریٹک پروسیزر ہمارے آسان نہیں ہوں گے جب تک بابو بیچا ہوگا اور ہر معاملہ جو ہے وہ اس بابو نے کلیر کرنا ہے اس پر آڈٹ پیرا لگا دینا ہے اس وقت تک اس ملک میں ترقی نہیں ہونی یہ امتیاس آپ کی بے باک رائے آپ نے سنیے ایمبیسیڈر صاحبہ ٹرکی کے اپنے معاملات دیکھتے ہوئے یو ایسے کے ساتھ ریزیڈنٹ ٹرمپ خود کہہ چکے ہیں کہ اس وقت ہمارے آئیڈیل تعلقات بہت اچھے نہیں ہیں ٹرکی کے ساتھ ان کی کرنسی میں جس طرح کا حال ہوا ہے اور جس طرح سے سٹرگل کر رہا ہے ٹرکیش لیرہ وہ بھی ہمارے سامنے ہیں یہ آپ کو لگتا ہے مطلب in terms of ٹرکی اور ان کی لوکل ڈائنیمکس پاکستان کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے ایسے پارٹنر ٹرکیش جی اکسادی طور پر ٹرکی اس وقت تو they are not going through a very good time لیکن پاکستان کے ساتھ اکسادی پروابیت کو بڑھانے میں یہ دونوں ریاستوں کا فائدہ ہوتا ہے رہا ٹرکی کے امریکہ سے تعلقات صدر ٹرمپ جب سے اقتدار میں آئے ہیں بیشتر ریاستوں سے ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں یہ ان کی مجھ شخصیت اس قسم کی ابریسل ہے لیکن میں سمجھوں کہ ٹرکی کیونکہ امریکہ پہ کسی صورت میں independent نہیں ہے تو اگر تعلقات ان کے کچھ نہ رہ ہوئے ہیں میرا نکھات کہ اسے ترکی کا کوئی نمائی نقصاد ہوتا ہے تو یعنی کہ ان کے بیشتر تعلقات خراب ہو لیکن اور ان ٹرمز اپ ڈیر کرنسی ایس ویلی ایمبیسٹر صاحبہ جس طرح سے ان کی کرنسی کے اندر اب سٹرگلنگ فیس چل رہے تو وہاں پہ بھی ظاہر ہے گوڈ زدر ہم لوگ اپنی بھیج رہے ہیں سٹینڈرڈ کی بھی بات کی تھی ڈاکٹر فرکان نے کہ ہمارے سٹینڈرڈ ہمارے انٹرنل حالات بہتر ہوں گے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات ہمیشہ فورن پولیسی میں کی جاتی ہے کہ آپ کی انٹرنل پولیسی کی ریفلیکشن ہوتی ہے فورن پولیسی یہ پاکستان کی کیسے میں بھی کافی دفعہ ہمارے لیے ڈس اڈوانٹیج ہو جاتا ہے جی ہاں یقینا جو انٹرنل پولیسی ہے وہ ایکسٹرنل ہمارے امور جو ہیں ان پہ اس کا بڑا ڈائریکٹ ایمپیکٹ ہوتا ہے اس وقت پاکستان کی بھی اقتصادی کے اپیر جو ہے وہ کوئی زیادہ مضبوط نہیں ہے ترکی کی بھی نہیں لیکن ترکی پاکستان اگر زیادہ اقتصادی روابط ہو تمہیں سمیتی ہوں کہ دونوں معیشتوں کو دونوں ریاستوں کی معیشتوں کو اس کا فائدہ ہوگا ایک لاسٹ جو ہمارے کچھ لمحات ہیں پروگرام کے ایکنومک ڈپلومیسی پہ بات کرنا ناظرین ضروری ہوگا we'll devote our last minutes to that topic آپ سے پس شروع کرتے ہوئے ندیم صاحب ایکنومک ڈپلومیسی کا تذکرہ کی ہے فائم منسٹر عمران خان نے ابھی جو ایمبیسیڈرز کانفرنس ہوئی ہے یہ آپ کو لگتا ہے ہمارے ڈپلومیسی ہمیں ایکنومکلی مدد کر پائیں گے دیکھیں اگر آپ ترکی کوئی فوکس رکھیں تو یہ ایکنومک ڈپلومیسی یہ تھوڑا سم مشکل نظر آ رہا ہے ہماری ہمارا فاران آفیس ابھی اس پر ہماری گروپریسی اس پر ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی جو نتیار صاحب نے بات کی یہ بلکل درست ہے ابھی ہمارے پاس پرام منسٹر کو وہ سپورٹ انٹرنلی نہیں مل رہی جس کی ضرورت ہے انٹرنلی نہیں مل رہی جی جی بالکل نہیں مل رہی میں اس کی ایک اپنی مثال بکاتا ہوں ہمیں پرام منسٹر نے اناؤنس کیا تھر میں موبائل کلینک کا وہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے 50 ملین ڈالر کا پروجیکٹ ہے ترکی کی سپورٹ سے ہم کرنے جا رہے ہیں انٹیریئر منسٹری پانچ مہینے سے انٹیریئر منسٹری پانچ مہینے سے انٹیریئر منسٹری دینے کے بعد بنتی رہتی ہیں اصل مسئلہ یہ کہ پاکستان ترکی کو ہم ایکسپورٹ کیا کریں گے ان کی بھی کافیسری پروجیکٹس ہوئی ہیں جو ہم پروڈیوز کرتے ہیں ہمارے پاس چاول رہ جاتا ہے اور پتنی بیٹیار گندم رہ جاتی ہے کبھی ہمیں خود ضرورت پر جاتی ہے جب تک یہاں پہ منفیکشنگ سیکٹر ہمارا value added سیکٹر جب تک یہاں پہ ترقی نہیں کرے گا پاکستان کی برامدات یوں ہی سٹیگنیٹ کرتی رہیں گی بنگلہ دیش جیسے ہمارے جو کہ پانی میں گھرا ہوئے سلابوں میں گھرا ہوئے وہ ہم سے کہیں آگے نکل گیا ہے ہم یہاں پہ اپنے چونکے یہاں پہ جو الیٹس موڈل آف گووننس ہے جس کا روحہ رہاں پھر ایف بی آر بھی ہے اس کی وجہ سے میرا خیال ہے پاکستان کی ترقی خاصی رکی ہوئی ہے جب تک اس موڈل کو تبدیل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ہم بہت بلند بانگ دادے کرتے رہیں تبدیلی نہیں آئے گی ٹھیک ہے امبیسیر صاحبہ آپ کے لاس لائنرز ایکنومک ڈپلومیسی جی ایکنومک ڈپلومیسی بڑی ایک اہن پہلو ہے ڈپلومیسی کا اور آج کی دنیا میں اگر سفارتکار جو ہیں وہ اکرسادی امور پہ زور دیں تو ان کی سفارتکاری سے ہی مانو میں نمائع اور کامیاب ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سفارتکاروں کو اس طرف ان کا رجوع اور سوجہ کروائیں کہ اکتصادی رعابط ہمارے دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ بڑھیں ٹھیک ہے تمام شروعہ کا بہت شکریہ ناظرین اس نشست پر فیڈبیک ضرور دیجئے گا انشاءاللہ اگلے ہفتے ملتے ہیں اللہ حافظ